بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آپ کو بہت جل جو ہے وہ مل جائے گی یا ہو سکتا ہے مل بھی گئی ہو کیونکہ ابھی میں نے شیڈیول نہیں کیا کہ میں کونسی ریسپی کپ جو ہے وہ اپلوٹ کرتی ہوں کیونکہ سب میں نے ایڈیٹ سب کچھ کر کے میں نے رکھ لی ہوئی ہے بھٹ ابھی تک جو ہے نا ان کو شیڈیول کرنا باقی ہے تو یہاں پر جو ہے ساتھ کے ساتھ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ بن رہا ہے کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے پکنک کے لیے تو پلین تھا ہمارا زو جانے کا یہاں پر ایک الارین پارک ہے جہاں پر انیمالز ویرا ہوتے ہیں سفاری پارک ٹائپ کی جگہ تھی تو ہم لوگوں نے پلین کیا تھا وہاں جانے کا جب ہم گھر سے ساری تیاری شیاری اس کے حساب سے کر کر وہاں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ دو دن کے لیے جو ہے وہ پارک جو ہے وہ بند ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس ٹائم تک کھانا سب ریڈی کر چکی ہو یہاں پر چل رہی ہے پیکنگ یہ ٹائٹ جو ہے کنٹینر میں سالن ڈالا ہے روٹ اور باقی جو برطن گرہ سب کچھ میں نے اسی لنچ باکس بیک کے اندر جو ہے وہ ڈال کر پیک کر دیا تھا ساتھ میں پانی رکھ دیا تھا کیونکہ بس اتنا ہی کچھ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا تھا ہم چلتے ہیں پیکنک پہ اور آپ کر دیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائی اچھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جانا تو ہمیں زو میں تھا لیکن وہ بند تھا دو دن کے لیے وہاں پر کوئی مینٹیننس ویرا چل رہی تھی تو وہاں سے پھر یہ نزدیک ہ ایک بیچ ہے الجزائر بیچ کے نام پر زلاک کے ایڈیا میں تو ابھی بہت ریسنٹلی ہی اس کی نیگریشن ہوئی تھی تو ہم نے سوچا ہم نے بہت تعریفیں سنی تھی جو لوگ وہاں سر ہو کر آئے تھے انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ ہمیں کہا ہاں ریکمینٹ کیا کہ بلکل یہ دیکھنے کے لائک جگہ ہے تو اب لازمیں وزیج کیجئے گا تو بس پھر ہم نے سوچا کہ اب آئے ہیں اتنی دور کیونکہ آدھا پونا گھنٹا کم از کم ایک سائٹ پر ٹریول کا تھا جو ہمیں لگا ہمیں پہنچنے پر زوم ہے لیکن اب وہاں سے واپس جانے کے لیے تو بلکل بھی بچے ریڈی نہیں تھے اور بچوں کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنا ہی کرنا تھا تو اس لیے پھر ہم آ گئے تھے ادھر بیچ پر ہم نے سوچا کہ وہاں چلتے ہیں اور وہاں پر چل کے ٹائم سپین کریں گے یہاں پر جو ہے ہم لوگ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اپنی منزل مقصود پر جو ہے وہ انشاءاللہ طلب پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں جا کر میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل سے دکھاؤں گی اچھا پہلے تو دو تین دن مسلسل وارش ہوتی رہی کافی چھنٹ نہ ہو گئی تھی بچ ابھی آج جو ہے وہ ذرا دھوپنے کے لیے ہوئی تھی اس لیے ہم نے پلان کیا تھا باہر نکلنے کا اور یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تھے زو میں بچ یہاں پر اتنا سرناٹا تھا کہ ہم جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کچھ گڑبر ہے کیونکہ بالکل بھی کوئی جو ہے وہ زیادہ رش نہیں تھا لوگ نہیں نظر آ رہے تھے تو آگے چل کر پھر پتا چلا کہ وہ بند ہے تو پھر وہاں سے ہم نکلے اور آگے الجزائر بیچ پہ اچھا یہ جو ہے بیچ پہ ہمیں یہاں پہ انہوں نے یہ ہینڈ پہ بینڈز لگا دیئے تھے یہ انہوں نے ہمیں کوپنز دیئے تھے ٹو بیڈی جو ہے وہ بارہ سال سے بڑے بچوں کے لیے مینز ٹوئنٹی ریال جو ہے وہ انٹری ٹکٹ ہے اور جتنا پے کرتے ہو اتنے ہی آپ کو یہ کوپن میرا مل جاتے ہیں جس سے آپ کوئی بھی سنیکس کافی سینڈوچز بیچز کوئی بھی چیز آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں بیچ پہ اور میں آپ کو آگے چل کے جو ہے ویو دیتی ہوں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے ساف سترا بیچ ہے کوئی یہاں پر بہت زیادہ رش نہیں تھا اور یہاں پر جو ہے ہو رہا ہے فوٹو شوٹ بچے تیار ہیں اپنے باوہ کے ساتھ پکچرز بنانے کیلئے اور میں ہوں ان کی فوٹو گرافر اور یہاں پر جب میں کلپس لے رہی ہوتی ہوں تو حرم جو ہے نہ اس کے لیے ایک جگہ پر کھڑے ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت خوبصورتی سے جو ہے اس جگہ کو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ ایسے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے کہ وہاں پر روک کر پکچرز لینا تو بہت ہی لازمی لگتا ہے تو یہاں پر بھی بار بار بچے کسی نہ کسی جگہ پر روک جاتے تھے اور میں ان کی پکچرز لیتی جاتی تھی اب ہم آگے ہیں جھولو ہالی سائٹ پر کیونکہ یہ جگہ ہم نے اسی لئے سیلیکٹ کی ت تھی یہاں پر بیش بھی ہے ساتھ میں جھولے بھی ہیں بچے انجوائے بھی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم ذرا دھوپ میں بھی تھوڑا سا مزے لے لیں گے کیونکہ تین چار دن سے مسلسل بارش کی وجہ سے فل کلاوڈی ویادر ہوتا تھا اور ہنڈی ہوا چلتی تھی تو سردی کافی زیادہ ہو گئی تھی بچ اس دن جس دن ہم لوگ گئے ہیں بیش پہ اس دن تھا سیکنڈ جینوری تو موسم کافی بہتر تھا شام میں وارش تھی سکس آ کلوک کے بعد پر دن میں کافی اچھا جو ہے ویدر ہو گیا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی اس لیے جو ہے نا بیش پر اتنی زیادہ سردی جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی تھی یہاں پر بچے جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں اپنے اپنے سوینگز پر اور میری ڈیوٹی ہے ان کو جھولے دینے کی اور حرم کو بڑے سے بڑا جھولا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اس کا ڈر جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے بڑا جھولا چاہیے بہت بڑا جھول ہارم اپنے انجوائیمنٹ میں لگی ہوئی ہے اور ہاریم کی الگ ہی ایکٹیوٹیز ہوئی ہے اس کی علیدہ ہی جو ہے وہ انجوائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر سے پھلانگنا ہوتا ہے کلائمنگ کرنا ہر ترہاں کا کام جو ہے اس لڑکی کو کرنا ہوتا ہے تو جب آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہو تو بچے زیادہ اکسائیٹڈ ہوتے ہیں پہلے جہاں پر ہم لوگ موسلی جاتے ہیں روٹین میں وہاں پر بچے بہت زیادہ جو ہے وہ یوسٹو ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بھی اکسائیٹمنٹ فیل نہیں ہوتی وہ ایک اترہ کے جھولے رائیڈز اور سوینگ سلائیڈز لے لے کر بور ہو چکے ہوتی ہیں تو نئی جگہ پر جا کے نئی نئی چیزیں ہوں تو بچے انجوائی بھی بہت کرتی ہوں یہاں پر جو ہے وہ ہاریم جو ہے وہ بنی تھی سپائیڈر مین اور ہرم جو ہے وہ اپنی ایکٹیوٹی میں لگی ہوئی ہے کہ میں بہت بریو ہو گئی ہوں میں بگ بی بی ہو گئی ہوں تو میں اس کے اوپر سے جو ہے وہ آپ کو کروس کر کے دکھاؤں گے تو بچے اس طرح کے چھوٹ چھوٹے جب کام کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکہ جو ہے ناوصل انجام دے لیا ہے اور اسیم سے ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے بہت بڑی اچریومنٹ کی ہے اور اب یہاں پر حریم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فول مگن ہے اپنی جو ہے وہ مزے کرنے میں کبھی کسی چیز کے اوپر چڑھ جاتی اور میں بار بار اس کے پیچھے پیچھے کے ذرا دھیان بھی رہے کہ گرنا جائے کیونکہ تھوڑی سی جو ہے نا کیرلیس ہے اس معاملے میں کہ جب کسی چیز کے اوپر چڑھتی ہے یا بھاگتی دورتی ہے تو بالکل بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی اور کسی لئے کسی چیز سے زیادہ ٹکڑا کر گر جاتی ہے تو بس اس لئے پھر اس کے ساسا جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے ایک بندے کو جو حرم ہے اس کو سپروائز کرتے ہیں اس کے بابا اور حریم جو ہے اس کے اوپر جو پورا دھیان جو ہے وہ مجھے رکھنا ہوتا ہے اور یہاں پر اب حریم کو دیکھ کر حرم کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا اوپر چڑھنے کو بٹ وہ ڈر رہی تھی اور بس تھوڑا سو پر جاتی تھی اور پھر واپس نیچے آ جاتی تھی تو آلدھو یہ بیچ تھا لیکن مٹی بلکل بھی نہیں تھی جتنا کہ ہمیں تھا کہ اگر بیچ پہ جائیں گے تو مٹی ہوگی اوڑی ہوگی ہوا کی وجہ سے تو کیونکہ حریم کو تھوڑا جو ہے وہ ڈسٹ الرجی کا پرابلم ہے اور ڈسٹ زیادہ ہو تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا سوفوکیشن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سانس میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے اور سنیزین سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ اوائٹ کرتے ہیں بہت مٹی والی جگہ پہ جانے کو لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ہرٹ جو ہے حرم کو اتنا پسند آ گیا کہ وہ یہاں سے نکل ہی نہیں رہی تھی اور اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا یہاں پر کوئی کے ساتھ میں سلائٹ بھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی یہ میرا ہاؤس ہے اور مجھے یہیں رہنا ہے مجھے یہیں پلے کرنا ہے اور وہ بار بار انہیں سلائٹ کے اوپر جو ہے وہ انجوائے کر رہی تھی اور بار بار حریم کو بلا رہی تھی کہ حریم آپ میری گیسٹ بن کر میرے گھر پر آؤ اور اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ یہ میرا گھر ہے تو آپ میرے گھر میں آ جاؤ تو پھر ہم نے حریم کو بلایا اور وہ آ گئی ہم نے آجا کو بید сб~~ tutaj ہم نے کہا کو پھر ہم نے فاک distribuição ہوجد نہیں ہم نے ہماری کن کو پھر ہم نے خندگری ہم نے چاہر Hendek ہی ہے ہم نے خندگری ہماری کے حدد まぁ آپ ماشیند Can I come in your house ? 창원ہ Can I come in your house ? yrang let me do that 1 2 3 3 gonna feel good Wheniós My house 4 $ $ 5 ہرم کا تو یہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا بچہ ہم اس کو بہلا بہلو کے نکال کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اور ٹائم جو ہے وہ یہاں پر انجوائی کر لیا کیونکہ بادل بھی جو ہے وہ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے وزر جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہونا شروع ہو گیا تھا ہوا بھی تھوڑی تیز ہو رہی تھی تو ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک بار کھانا کھالیں کیونکہ صبح بہت لائف بریکفاسٹ اب نہیں کیا تھا بچوں نے جسٹ کون فیکس کھائے تھے تو یہ تھی ٹینشن کی دفعہ پیٹ بھر کے کچھ کھالیں تاکہ اس کے بعد پھر ریلیکس ہو کر جیسے مرزی کھیلتی کودتی پھریں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہوگی تو یہاں پر میں آپ کو پورا ویدر چیک کروا رہی ہوں پورا آپ کو بیچ کا ایک ٹوٹل جو ہے وہ ویو دے رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شرقہ ہے اور جو لوگ بہرین میں رہتے ہیں ان کو میں لازمی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ایک ویزٹ لازمی کریں کیونکہ نہ تو بہت زیادہ گرمی میں جو ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں کیونکہ سکن ٹین ہو جاتی ہے اور نہ بہت زیادہ سردی میں آیا جاتا ہے تو درمیانے سے موسم میں جو ہے نا وہ بیچ پر آئیں اگر تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا مزا آتا ہے اور یہاں پر میرے پاس پہنچنے کے لئے دونوں کی ریس لگی پہلے حریم پہنچ رہی تھی وینر ہو رہی تھی تو حریم نراز ہو گئی تو پھر حریم سے ریکویسٹ کی کہ آپ حریم حریم کو جو ہے وہ جیتنے دو تو پھر حریم خوش ہوگی تو حریم تھوڑا سیڈ ہو گئی اب یہاں سے ہم لوگ لے کر بچوں کو دوسری سائٹ پر جا رہے ہیں ابھی جا کر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھیں گے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر آگے تھوڑا سا جہاں پر کیفز ویرا بنے ہوئے اور کھانے پینے کا سرا زمان وہاں پر جائیں گے تو کھانا تو ہم لوگ گھر سے بنا کر ہر چیز لے کر آئے ہوئے تھے تو اس لئے یہاں پر ہم نے اپنا ٹیبل سیچ کر لیا ہے بچوں کو بھی کھانا ڈال کر دے دیا ہے ہم لوگ آرام بیسے سکون سے بیٹھ کر یہاں پر کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد ہم بچوں کو لے کر چلے جائیں گے بیچ پر چاکہ وہاں پر بھی بچے تھوڑا پلے کر لیں اچھا گھر سے کیونکہ ہمارا پلان نہیں تھا بیچ پر آنے کو تو ہم لوگ گھر سے کوئی بچوں کی نہ تو ڈریسنگ اس طرح سے کر کر لے کر آئے تھے نہ بچوں کے ٹوائز نہ ان کے سینڈ ٹوائز کچھ بھی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں تھا کیونکہ تیاری ہماری زو جانے کی تھی لیکن زو بند ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑی گئے اور پھر بچوں کو بہت دل جا رہا تھا کہ وہ سینڈ ٹوائز کے ساتھ پلے کریں سینڈ میں جا کر لیکن ان کے پاس ٹوائز تھے نہیں اور میں ان کو بلکل بھی اللہو نہیں کر رہی تھی کہ وہ پانی کے نسدیک بھی جائیں کیونکہ پہلے ہی دونوں کو ہلکا پھلکا فلو اور جو ہے وہ کف چل رہی تھی تو مجھے یہ ٹینشن تھی کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے تو لیکن بچے جو ہیں وہ کہاں رکھتے ہیں اور سب سے بڑی سپورٹ ان کو مل جاتی ہے ان کے بابا کی تو جب بابا ان کو فیور دے دیتے ہیں تو پھر ماما کے کوئی بھی نہیں سنتا تو یہاں پر جو ہے نائس ٹائم بچے آرام سے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دھوپ کو انجوائے کر رہی ہیں اور تھک چکی تھی بھاگ بھاگ کر تو میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیا کہ ابھی آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر اور اس کے بعد پھر آپ کرنا ان کو اپنے پھرار رےانک ڈی لہتينہ چل بد ہو اcko جو کیا ساتھ بھی جو بھاگ کر چل میرے چویے اچھال اچھال کیل مٹ کیل مٹ آپ جو ب조 check کیل مٹ جو بات تک کیل مٹ ابھی موسیقی 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 کبھی جات emerنی یہ جب تک تو دھوپ رہی ہے تب تک بچے رام سکون سے کھیلتے رہے ہیں مجھے بھی ٹینشن نہیں تھی کہ ان کو ٹھن لگ جائے گی کیونکہ میں نے اچھے سے ان کو نیچے سے انرز بڑا پہنا کر کور کیا ہوگا تھا لیکن پھر جب انہوں نے سینٹ سے ریت سے کھیلنا شروع کیا ہے تو پھر ساری گھر بڑھ اس ٹائم پر شروع ہو گئی پہلے تو حرم نے اپنے اوپر بھی جو ہے وہ ریت پھینکی اور حریم کے اوپر بھی ان کے کپلوں پہ بھی ریت بالوں میں بھی ریت فیس پہ بھی ریت اور اس کے بعد جو ہاتھ پاؤں بھی ان کے خراب کافی زیادہ ہو گئے تھے تو پھر وہ واش کرنے پڑے تو ان کے بابا انہیں جو ہے نا وہ سی میں پانی میں لے گئے کہ میں ان کے پاؤں وہاں پر دھلواتا ہوں اور اس ٹائم پر حریم نے اپنی ساری پینٹ جو ہے وہ گیلی کر لی تو میکم کے گھر سے ہم لوگ بیچ کے پلانٹ پر آئی ہی نہیں تھے تو کوئی ایکسٹر کپڑے بھی نہیں رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر میں نے اس کی پینٹ کو ریموف کر دیا کیونکہ ہیچے پینٹیز ویرہ پینٹ ہی ہوئی تھی اور پھر اس کو بلانکٹ میں لے پیٹ دیا حریم کو بھی بہت سردی لگ رہی تھی ہاتھ پیر مود ہونے کے بعد تو اس کو بھی میں نے اچھے سے کور کیا دونوں کو جاکرس ویرہ پہناتے کیپس دے کر اچھے سے کور کر کے کچھ دیر کے لیے بٹھا دیا کہ ذرا تھوڑیا ان کی باڈی سے ٹھنڈ کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے اس کے بعد پچھوں کو جب بھوک لگی دو گھنٹے گزر چکے تھے لنچ کی ہوئے تو ہم لوگ آگئے یہاں پر کیفے پہ کہ یہاں پر کچھ کھا پی لیتے ہیں کافی آرڈر کی لیکن وہ بلکل بھی پینے کے لائک نہیں تھی وہ سب نیک ایک سپ لیا اور بس اس کے بعد سب وہ ویسٹ ہو گئے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سنیکس ان کے بابا لے کر آگئے تھے وہ کھائے ہم لوگوں نے اور جیسے جیسے سنسیٹ کا ٹائم نسدی کھا رہا تھا مزید سردی بڑھتی جا رہے تھے بادل بھی فل بارش والے ہو رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ٹائم جاتا ہے اور بس پارشو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو بس کھینچ تھا ان کے میں نے بچوں کو نکالا ان کے بابا کو بھی منایا کیونکہ ان کا مر نہیں تھا لیکن دھنڈ زیادہ ہو رہی تھی اور مجھے پریشانی یہ تھی کہ بچوں کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو جائے تو بس پھر ہم لوگ نکلے ہیں یہاں سے اور پھر گھر آگئے ہیں اور بس یہ تھی ہماری آج کی سڈن بیچ کی جو پکنک تھی وہ تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائملی ملتا رہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے رکھے گا بہت زیادہ خیال اور اس ٹائم میں آپ کو کہوں گی گوڈ نائٹ پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جل دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ